ڈرامی کی اگلی اپیسٹر میں آپ دیکھیں گے جب سے شبرا کو فضل بخش کی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ وہ شامیر ہے وہ بہت زیادہ روتی ہے یہاں تاکہ جب وہ گھر واپس جاتی ہے تو سکینہ سے کہتی ہے یہ سچ ہے کہ تمہیں اس کی سچائی کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ وہ داؤ صاحب کا بیٹا شامیر ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا دونوں کا معاظنہ کبھی مت کرنا داؤ صاحب و شامیر میں زمین آسمان کا فرق ہے شامیر ایک بلکل الگ شخصیت رکھتا ہے اور داؤد علیہان الگ شبرا کہتی ہے کہ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ شامیر ہے تم ہوت سوچو سکینہ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ شامیر کیسے ہو سکتا ہے میں جس کو چاہتی تھی وہ فضل بخش تھا اتنا بڑا سچ اس نے مجھ سے چھپا کر رکھا سکینہ شبرا کا کافی سا دیتی ہے وہ سے کہتی ہے کہ ہوت سوچو اگر شامیر آ کر تمہیں پرپوسٹ کرتا اور کہتا کہ اسے تم سے محبت ہے تو کیا تم اقرار کرتی تم تو صاف صاف انکار کر دیتی کہ وہ داؤ صاحب کا بیٹا ہے اس لئے اس نے اپنی محبت کو ثابت کیا ہے اور اپنی محبت کو ثابت کرنے کے پیچھے اسے اتنا صاف کچھ کرنا پڑا کہ اپنی شخصیت کو ہی بدل ڈالا فیصلہ تم پر ہے شبرا کہ تمہیں شامیر کو چھوڑنا نہیں چاہیے